وہ ہے مسجدِ گوہر شاد اندرونِ حرم گوہر شاد امیر تیمور جو تھا اس زمانے میں اس کی جو بہو اس کا جو بیٹا تھا شاہ رخ اس کی بیوی کا نام تھا گوہر شاد انتہائی دیندار عورت تھی انتہائی باپردہ عورت تھی یعنی بادشاہ کی بہو اور آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا چاہتی تھی کہ حرمِ امامِ رضا میں میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرو اس کا نام تھا گوہر شاد دیکھیں آج تک اس کا نام باقی ہے مسجدِ گوہر شاد کے نام سے اچھا اس نے ایسے مزدور اور میمار بھرتی کے جن سے باقیتہ شرائط نامہ لکھوائے گیا کہ تعمیرِ حرمِ امامِ رضا کی جو مسجد ہے اس کا کوئی بھی کام جب بھی وہ کریں گے کوئی بھی مزدور بغیر وضو کے کوئی کام نہیں کرے گا شرائط نامہ لکھوائے گا کوئی مزدور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا کوئی بدزبانی نہیں کرے گا حرم کے احترام کا مکمل خیال کرے گا اور مسلسل ذکرِ خدا زبان کے اوپر انجام دیتے ہوئے تمام تعمیرات اس مسجد کے کام کرے گا بار برداری کے جو جانور جو سامان ومان کو لے جانے کے لیے ہوں گے ان میں کوئی بھی جانور کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے گا کسی پر اس جانور کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جائے گا خواہ زیادہ چکر کیوں نہ لگانے پڑھیں جتنے چکر لگائیں گے اس کا دگنا کرایا میں اپنے پاس سے ادا کروں گا دیکھیں گوھر شاد کسی جانور کو مارا نہیں جائے گا اور گاہے بگاہے وہ گوھر شاد معاینے کے لیے بھی آتی تھی جب معاینے کے لیے آتی تھی تو مسجد کا اور حرم کا وہ علاقہ خالی کروالی جاتا تھا تاکہ اس پر کسی کے نگاہ نہ پڑے اور نقاب اتار کے پھر وہ معاینہ کرتی تھی ایک دفعہ باقاعدہ آواز لگائے گی سب حرم کو خالی کروالی گیا مزدور ایک جو مینار پہ چڑھا ہوا تھا اس کو آواز نہیں آئی دیکھیں جو یہاں کی تاریخ بتائی جاتی آواز نہیں آئی وہ کام کرتا رہا اس نے نقاب اتار کر اور شروع کر دیا معاینہ کرنا اس مزدور نے جو اوپر سے دیکھا تو جیسے کہ عام طور پر ڈرامو وغیرہ میں بھی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ عاشق ہو گیا ان کا یعنی باقاعدہ اس کی تاریخ ہے اچھا یہ بتا دیا جائے کہ اس طرح کا جو عشق ہے یہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ حرام ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوا کہ یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا عشق مجازی کے نوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں بیمار بھی انسان ہو جاتا ہے اچھا مینار کا بہت ماہر تھا کام سارا رک گیا بہت مختصر کر کے وقت ختم ہو گیا اس وجہ سے جا رہا ہوں اچھا کیونکہ بہرحال گوہر شاہد بہت رحم دل تھی جانوروں تک پہ اتنا رحم کرتی تھی تو اس مزدور کی آیادت کے لیے گئی اور کہا کہ کم سے کم اس کو تو کسی طور پر مکمل کرو مینار کو اس نے کہا کہ مینار مکمل کرنے کی میرے ایک شرط کوئی شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو مزدور نے کہا حیران رہ گی کہنے لیں کہ ارے میں شادی شدہ عورت ہوں کہا کوئی مسئلہ نہیں اپنے شوہر سے طلاق لے لو ایک اور بات بتا دی جائے فقعی مسئلہ ہے کہ کسی شادی شدہ عورت کو نکاح کا پیغام دینا یہ حرام حتیٰ کہ اگر کوئی عورت طلاق رجی کی حالت میں بھی ہے تو اس سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ یا باتچیت کے اب تو تمہارے شوہر سے طلاق ہو رہی ہے اس کے بعد ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں کہ یہ والا باتچیت کرنا بھی حرام طلاق رجی میں ابھی شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے ابھی تک وہ پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی تو وہ حیران رہ گی کہا کہ نہیں تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لے لینا اس نے کہا اچھا چھیک ہے تم ایک شرط جب یہ لگا رہے ہو تو ایک شرط میری بھی کہ تمہیں کم سے کم چالیس روز تمام نمازیں اس مسجد کے اندر اس انداز سے ادا کرنی ہیں کہ غیر خدا کا کوئی خیال تمہارے دماغ میں نہ آئے مکمل اخلاص کے ساتھ تمہیں انجام دو گے تمہیں اپنے شوہر سے طلاق لے تم سے شادی کر لوں کسی غیر خدا کا یہ تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا مجھ سے اچھا وہ روزانہ اس نے قبول کر لیا روزانہ مسجد میں آنے لگا اور روزانہ آ کر نمازیں خوشو خضو کے ساتھ پڑھنے لگا اور اس دوران مینار کی تعمیر کا کام بھی کرتا گیا اچھا جیسے جیسے چالیس ماہ دن قریب آ رہا تھا گوھر شاد دلی دل کے اندر بہت پریشان تھی امام رضا علیہ السلام سے توصل کیا کہا کہ شہور سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اس نوجوان کا دل بھی میں توڑنا نہیں جاتی مولا آپ ہی کوئی حل بتائی چالیس روز گزر گئے وہ نوجوان آ گیا پوچھا کہ ہاں کیا ہوا کہا کہ ہاں چالیس روز مکمل ہو گئے کہا آپ کیا ارادہ ہے نوجوان نے کیا میں طلاق لے لوں اپنے شہور سے اس نے کہا نہیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تم اپنے شہور کے ساتھ خوش رہو مجھے اپنے پروردگار کے عشق حقیقی دولت اب مجھ کو مل گئی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کے بعد مسجد کے مکمل ہونے کے بعد جو پہلا پیش امام بنا ہے مسجد گوھر شاد کا وہ یہی نوجوان تھا یہ نوجوان مزدور آیت اللہ شیخ محمد صادق حمدانی جو زمانے میں فقی تھے ان سے باقاعدہ پھر علم دین اس نے حاصل کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مکمل اخلاص کے ساتھ اس نوجوان اور اس گوھر شاد کا جو اخلاص اس کے اندر تھا اور اس لحاظ سے جو ثواب جاریہ کے کاموں کی اس کی قنیت تھی کہ ایسی مسجد میں بناوں مکمل اخلاص کے ساتھ آج تک اس کا نام اس مسجد کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسجد گوھر شاد حرام امام رضا کی مشہور ترین مساجد کے اندر سے ہے اور دیکھیں اب اس کے بعد جتنے بھی ابھی جیسے کہ آپ سے کہا تھا کہ جو بھی آپ وہاں پر نظورات میں دیتے ہیں جتنے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں ان سب کے نمازوں کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں جتنی جماعت وہاں پر ہوتی ہیں ان سب کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں ان سب کے ثوابوں میں تو سوچئے اس گوھر شاد اور اس نوجوان نے جو اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا ان سب کے ثوابوں میں وہ نوجوان شریک ہو تو اس خاتون نے جو اس وقت کی جو افت محابی اور تقویٰ جو دکھایا تھا اس کے لحاظ سے اور جتنے بھی افت محاب نوجوان لڑکے اور لڑکیں جن کی شادیوں میں تاخیر بھی ہو رہی ہے اور وہ عزت اور افت کے ساتھ پھر بھی بغیر گناہ کے رہ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی سب مل کر باوازے بلند ایک درود بھیجئے موسیقی